وقفِ ذکرِ شہِ حجاز دہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز دہوں ایک ہیلے میں میں نواز دہوں ایک ہیلے میں میں نواز دہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز دہوں عام عشقِ رسول کرنا ہے عام عشقِ رسول کرنا ہے اسی دن میں جتنی خاصق اور فاجر آدمی ہوتا ہے اس کی نظر بری اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اب یہ جو چڑھے وغیرہ ہوتی ہیں یہ شیطان کی ایک انتہائی قسم ہے تو اس کی جو بدنظری ہے بری نظر ہے وہ بھی بہت سخت ہوتی ہے یعنی کہ سمجھنے یہ جادل سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے جو بدنظر ہے وہ زیادہ سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے اور اگر بچوں کو لگ جائے گے تو بچہ ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ براک کو ہاو میں رکھتے ہیں اور وہ کھل پی ختم ہو جاتی ہے آئینہ سمجھنے آئینہ سمجھنے آئینہ ہے جو ڈائین کہہ داتی ہے اس کی گوئے اور خراب اور اس کا مجھلہ جو ہے وہ بچوں کے کلیجے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ اپنی نظر کی قوت سے بچے کے کلیجے کو خشک کر دیتے ہیں آئینہ اچھا ان کا شکار معصوم بچے زیادہ ہوتے ہیں بنیزبت مردوں یا آپتوں کے لیکن مرد اور آپتوں کو بھی ان کی بری نظر لگتے ہیں اور اکثر ان کے کائام جو ہوتے ہیں وہ تورا کرکٹ نردی کی کنارے گندی جگہیں پیڑوں کا جوند ہو چاہ sober ہمارے ہیں ہمارے ہیں پورا کرکٹ ہمارے ہیں وہ پورا کرکٹ ہمارے ہیں اپن نالے ہیں تو یہ ساری جگہیں ان کا مسکر ہوتے ہیں اچھا پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جہاں ناہا قتل اور ناہا روح آموات وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کی جو حمزاد ہوتے ہیں شیطان ہوتے ہیں وہ بھٹکتے ہیں اب چونکہ قتل ہونے والا آدمی ایکسلنٹ میں مرنے والا آدمی موت کے لئے تیاد نہیں ہوتا ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو شخص موت کے لئے تیاد ہوتا ہے اس کی دنیا سے رقوت ختم ہو جاتا ہے جسے کہ ایک آدمی ہے وہ سفر کے لئے تیاد ہے تو اب اپنی گھر سے جا رہا ہے مکر پورا تیاد ہے کہ میں جا رہا ہوں اور وہ آرام سے چلا جاتا ہے اپنے واقع سے زب چاہ آ جائے کرو لیکن ایک وہ آدمی جو تیاد نہیں تھا اس کو اٹھا کے لے گا زبترستی پر رہت ہے تو کسی طریقے سے جو نا رہانی ہم بات تھے اس سے پناہ مانگی گئی ہے اور اسی لئے مانگی گئی ہے کہ نا رہانی موت مرنے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ موت کے لئے تیاد نہیں ہوتا تو جب وہ موت کے لئے تیاد نہیں ہوتا اس میں سارا فاکس دنیا ہوتا ہے اور وہ سارت میں بل جاتا ہے تو اس کی جو روح ہے وہ تو چونکہ نکل جاتی ہے لیکن جو اس کا حمداد یا شاکام ہوتا ہے وہ نہیں جاتا وہ نہیں دیتا ہے بھٹکتا ہے کیونکہ اس کی خواہش دنیا ہوتا ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل چاہتا ہے پھر جب وہ نا رہ پتل ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں یعنی کہ اس کے اندر جو ہے ایک بدلہ بس جاتا ہے فاکس ہو جاتا اس کا بدلہ جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو نقصان پوچھاتا ہے نقصان کرتا ہے اب فیل زمانہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بیٹ پہنشاہ لوگ جو ہیں وہ ناغانی امراض کا شکار ہے اور اکسریت ہمارے ہمارے قتل ہونے والوں کی وہ ہے جو خود بھی قاتل تھے اب وہ پارٹی بازی میں تھے اور لینڈ گلے پر تھے کچھ زمینوں میں مارے گا ہے کچھ دوسری چکروں مارے گا ہے کچھ پارٹی چکروں میں مارے گا ہے وہ سارے بولوگ تھے کہ جو ایک نے دوسری کو مارا ہے اگر وہ اس کو نہ مارتا تھا وہ اس کو مار دیتے کہ یہ وہ زمانے والی بات ہوگا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حرج نہ ہو جائے تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا بات آئے گا کہ جب قتل عام ہوگا مگر وہ اس انداز کا ہوگا کہ نہ تو مارنے والے کو پتا ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں نہ مرنے والے کو پتا ہوگا اور آپ نے فرمایا وہ دونوں جہنمی ہوں گے تو ہمارے ہاں جتنی قتل و غالتگری ہوئی ہے وہ دو ہی باتوں پر ہوگی ہے تو پارٹی ہی باتوں پر ہوگی ہے یا زمینوں پر ہوگی ہے پیسوں میں بھتوں میں وہ ہی مقصد یہ ہے کہ وہ فاسک اور فاجب جو باتوں پر ہوگی ہے اب وہ جو اچانک ہمارتے ہوئی ہیں جو اچانک مرے ہیں جو اچانک مرے ہیں جو اچانک مرے ہیں تو وہ ان کی جو ہمارت وہ بھٹک ہیں جو غیر طوی موت ہوتی ہے وہ بہت خطرنات ہوتی ہے جو اچانک مرے ہیں جو فاسق اور فاجر جو لوگ مرے ہیں ان کی جو شیطان ہوتے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں کیونکہ ان میں فاسک اور فجر کور پور کے بھری ہوگی ہے وہ شتہنی ہے وہ وہی حرکت کرتے ہیں زندہ آدمی اگر کھل کرکتا ہے تو یہ ایک گناہ اور وہ دز گناہ ہوگا اس کا شتہن وہ کھنا شرب ہے اس کا مصد سکتا ہے لوگوں کو تریشان کرنا تو انکاراں اب وہ ہمارے 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 ہیں دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ایسی ماتا ہیں اب ان کے شیطان جب وہ بھٹکتے ہیں اور وہ لوگ وطن کرتے ہیں پھر دوسری بڑی وجہ کیا ہے گھر میں بھی برکتیاں ہونا یا رسک کی تنگی ہونا اچھا رسک کی تنگی اور خوف یہ دونوں ایک عذاب ہیں اور یہ وہ عذاب ہیں جن میں صرف متنبک کیا جا رہا ہو جائے گے بھی تم لوگ سمجھ جاؤں یعنی کہ لوگوں میں خوف کا پیدا ہونا حراس کا اور لوگوں میں ماش کی تنگی ہونا یعنی کہ بے برکتی ہو جائے گا ہمارے ہاں ہر آدمی جو ہے وہ کریبا کریبا خوف میں اور بے برکتی مفتی لاؤ گیا ہے اور اور آپ نماز پڑے اور بے باورد کھانے 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 کھی چیزوں پہ حات لگائے تو تھوڑے میں بھی پورا ہو جاتا ہے. برکت پیدا ہو جاتی ہے اس میں. اب وہ گندی ہیں سندی ہیں جیسی بھی ہیں انہوں نے گورجی خانے میں اپنا کام کرنا ہے ان کی دور حال دکھانا ہے اناج کو ہاتھ دکھانا ہے ان سب کی دور حال دکھانا ہے جس سے برکت ہو جاتی ہے. اللہ تعالی نے برکت کو ایک عجیب نعمت بنایا ہے. برکت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر عمر میں پیدا ہو جائے تو تھوڑی سی عمر میں بہت بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ عنے ہیں. آپ کی جتنی عمر ہے اتنی عمر میں جتنی آپ نے تصنیف کی ہیں یعنی کہ لکھی ہیں کتابیں اتنی عمر میں پڑھ نہیں سکتا آپ میں بس خیلی ان کتابوں کو یہ علماء اس بات میں متفق ہے کہ جتنی عمر میں آپ نے یہ کتابیں لکھ دیں ہیں اتنی عمر میں تو خیلی پڑھیں دیں جا سکتی ہیں یہ کتابیں اس کو یہ برکت ہوتی ہے اب جسے کہ حضرت امام بخاری تے امام احمد بن حمل تے ان کے حاضر میں برکت ہے ان کے حاضر میں برکت ہے ایک ایک دو دو لاک تین تین لاکھ حدیث ان کو حفظ تھی ہیں ہم تین لاکھ باتیں حفظ نہیں کر سکتے ان کے حاضر میں برکت ہے 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 ان کے حاضر میں مげست دیں ان کے حاضر میں پر کوئائے ان کے حاضر میں برکت ہے ان کے حاضر میں پ بخارڑ کرنی اعتقدت ہے کہ وزو مومن کا حتیار ہے اب اس میں عورتے بھی ہیں مرد بھی ہیں اور جو حتیار رکھتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے ہمارے ہاں یہ اثرات بد نظری بے برکتی کی ایک بڑی وجہ اس بات کو بھی سمجھنا ہے ہمارے ہاں اکثر لوگ بے غسل پیرتے رہتے ہیں ان کو اس بات کی تمیز نہیں ہے ہونے چاہیے کوشش آدمی یہ کرے کہ وزو سے رہے بڑی برکت پیدا ہوتی ہے وزو کرنے سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور مال اور اوزبار میں بھی برکت ہوتی ہے تو اب اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہم نے اٹیج بات بنا لیے کہ جس میں گھر کرنے کے جو حصہ ہوتا ہے اس حصے میں پشاف کرنے کو سخت منا فرمایا ہے اور اس کو مفلسی کا موجب کرار دی ہے اب کتنی ہے ہمارے مغرب کے بعد جھاڑ دنوں کو بنا فرمایا ہوتی ہمارے مجھے گزرگنے کے بعد بعد بارتنوں کو ڈھک جینے کا حقوم ہے لئے بڑے بیتنوں کو بہت سارے کیجئے ہیں جو بیو برکتی کا پایز بن رائے ہیں پھر سب سے زیادہ بات وہ یہ ہے کہ جو پہلے گھروں سے بہار ہوتے تو بات رہے ہیں آج گھروں میں ہیں اور چلو گھروں میں یہ کونے میں ایک حصہ ہے وہ یہ شیطانوں کی جناتوں کی آماجگا ہے جو بہت سارے کیا ہے جو بہت سارے کیا ہے اور جو بہت سارے کیا ہے وہ آپ کے کامرے میں اٹھے جو بات کی سورت میں ہے آپ وہیں رفا اے حاجز ہے وہیں غسل ہے وہیں وضو ہے جو بہت سارے کیا ہے ایک بڑی وجہ یہ کیا ہے اب وہ اگر ہم ان باتوں کا خیال کریں اب جب گھر میں آپ کے بات روم ہیں تو آمیر جنات وہ ہوتے ہیں کہ جو آبادیوں میں رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں یہ آمیر جنات پہلاتے ہیں کچھ اجنہ کی اقسام ہے کچھ ایسے ہیں کہ جو جنگلوں میں رہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو جوڑوں میں پانی اس میں آٹومیٹکلی شرم ہو جود ہے. کیونکہ تکمبور ہے نا اس میں آگ جو ہے وہ بھڑک کے اوپر چلتی ہے اوپر جاتی ہے نیچے نہیں جاتی ہے تو اس کی فطرت میں جو ہے وہ تکمبور شرم ہو جود ہے ہر چیز کو کھانے کی کوشش کرتی ہے تو اس میں فطرتاً شرم ہو جود ہے تو یہ آبادیوں میں ہوتے ہیں گھڑوں میں ہوتے ہیں اور پھر اگر وہاں صفائی سترائے کا خیال نہ ہو تو ان کے شرم مبدلہ ہوتا ہے آدمی اور گھر میں تنگی پریشانی بیماریاں داخل ہوتی ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں روحانیت کہتے ہیں کہ جتنی جینیاتی بیماریاں ہیں جن کا تعلق خون سے ہے ان کا تعلق شیطان سے ہے اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں ایسے گھونتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے یہ خون کے ساتھ گردش کرتا ہے اور بڑی موزی بیماریاں اور بہت سارے بیماریاں تو صرف آپ کے مضو کرنے سے دور ہوتے ہیں آپ سے کیونکہ جب آدم پاکیسگی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی جو پوزیٹی بیٹی ہوتی ہے ہمارے جسم میں دو چیزیں بڑی کار فرما ہیں ایک نیگٹیف ریزز شوائن اور ایک پوزیٹیف شوائن آپ یہ دیکھیں کہ حکومن منا کیا گیا ہے کہ شمال کی طرح پیر کرتا مستو کیونکہ جتنی یہ شوائن ہیں نیگٹی پوزیٹیف یہ شمال سے جنوب کی طرف جاتی ہیں تو اگر تمہارے پیر ایدار ہوں گے تو یہ پیر سے داخل ہوگے دیماغ سے نکلے گی تو تمہارے شسرن کو بیال دے گی تو تمہارے شسرن کو بیال دے گی اور تم میں خون کی بیماریاں پیدا ہوں گے اور دماغ کی بیماریاں پیدا ہوں گے لیکن اگر تم سر ادھر کر کے سوتے ہو تو تمہارے دماغ میں سے داخل ہوگے پیر سے نکلے گی اور جب تم بابضو سوتے ہو اور جب تم بابضو سوتے ہو اور شاید جب جب بابضو سوتے ہو تو جو پوزیٹیف شما ہیں وہ تمہارے جس میں دیارہ داخل ہوتی ہیں اور ٹھہرکیں جس سے تمہارے قوت بڑھتی ہے مرضوں سے لڑنے کی ایک طاقت پیدا ہوتی ہے اور تمہارے گلد یہ نور کا حالہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے جب تک وہ طاقتور رہتا ہے آپ روحانی اور جسمانی ظاہری اور باتنی بیماریوں کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں سلام علیہ وسلم کیوں نبی کریم صاحب صاحب فرمایا کہ بابضو سویا کرو اچھا پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب ہم مضو کر کے ریلیٹھے ہیں بابا سوٹے ہیں تو ہمارا جو خون کا جو دوران ہے وہ بھی موت دل رہتا ہے حکمہ کہتے ہیں کہ بستر پہ جانے سے پہلے رفای حاجات کو جاؤ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی رفای حاجات کا دنگر جا کے بسو جن کو یہ عادت ہوتی ہے وہ سوٹ کر اُٹھتے ہیں تو ان کو فالے دے لپنے کا اثر ہوتا ہے سوٹے ہیں تو ان کا ٹھیک ہوتا ہے کیوں؟ کہ وہ اب خالات وہ نگلیب انزائم جو ہوتے ہیں وہ دل اور دماغ کی طرف چھوٹا ہے اور خون کی لفتار کو بگھاڑتے ہیں جس کو آپ ہائی بللٹ پیشل کہتے ہیں اسلام کے جو تحلیقے کا ہے وہ گویا پوری ایک انسانی زندگی کی کی کیڈراغ ہے اس کی جو ہدایتیں یعنی کہ ہر مشین کی اپلاڈ لگو تھی ہے کہ کیسے اس پہ استعمال کرنا ہے وہ بلکل ایک پوری قید لگ ہے کہ اس پہ کیسے استعمال کرو گئے تو یہ بلکل صحی رہے گی آج ہم ان بادوں پہ عمل نہیں کرتے جس کا نتیجہ وہی اللہ اور اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے اگر ہم ان چیزوں کو یہ سنت سمجھ کے اپنانے شروع کرنے کی یہ سنت ہے اور اس پہ عمل کرنا ہماری لئے لازمی ہے تو جب ہم کوئی بھی سنت کا عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں خیال کس کا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جب ہر وقت وہ ہمارے خیال پہ رہنگے تو قربت رہے گے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ آدمی جس کا خیال میں مرتا ہے اسی کے خیال میں اٹھتا ہے کہ جب کل قبر میں فرشتے تمہیں اٹھائیں گے دوبارہ تو تم اسی خیال میں اٹھو گئے جس میں سوئی تک تو قبر کی منزل بھی یہ طریقہ تمہارے لئے آسانی پیدا گے گا اور احادیث بھی ہے کہ تم دنیا میں جیسا غلیہ پناو گے اور جن سے رحمت رکھو گے آخلت تمہاری غلی کے ساتھ ہوگی تو ایک یعنی کہ سرکار دو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد اکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بری ہمیں سنت پر چھوٹے چھوٹے سنتوں پر عمل کرنے شروع کریں زہین نہ کریں کیونکہ وہ تمہاری صحت کے لئے ہے تمہاری بہتری کے لئے ہے تو اگر ہم جب سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس میں برکت پیدا ہوتے ہیں ہمارے لئے ہمارے زندگی میں اور جب برکت پیدا ہوتے ہیں تو ہاں سے فساد دور ہوتا ہے اور جب فساد دور ہوگا تو جو مفلس ہی ہے بے برکتی ہے خوف ہے تنگی ہے اس کا بہت حد تک ادرہ ازالہ ہو جائے گا یہ عوامل جو ہیں ہمارے ہاں بد نظری اور بد اثرات کے بہت سادھائی چطہ جائے سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو کہ اپنے بال ڈھوکو کہ عورت کا بال ستنا ہے خوبی کی بات یہ ہے کہ جتنے شیعتین وہ باولوں پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں عورت کے بال ستنا ہے اور ٹھوٹیا سے شروع ہوتے ہیں عورت کے بال ستنا ہے عورت کے بال ستنا ہے آج ہمارے ہمارے ہم سب سے جالے خوابت ہی موپتلا ہے کے موپتلا ہے اس کے وجہ یہ ہے پھر عورت کو خوشبور لگانے کو بھی معنی کیا ہے کہ جب وہ بھال نکلے تو خوشبور نہ لگائے اس لئے منہ کیا ہے کہ بدنظری نہ ہو لیکن اس لئے منہ کیا ہے اس لئے منہ کیا ہے کہ بدنظری نہ ہو لیکن اگر اس کی باطنی بات یہ ہے کہ خوشبور پہ عورت کے خاطر پہ خوشبور پہ شیعتین و جنات عاشق ہو جائے ہیں اور وہ جنون میں موپتلا ہے جنون میں یہ ہوتا ہے دیکھو جو عورتوں پہ حاضر ہی آنکھ میں موپتلا ہے کیسے وہ چھلکود شور مچانا ہوتا ہے اور یا پھر وہ مختلف بیماریوں میں شکار ہو جائیں گے تو پھر وہ علاج کراتی نہیں گے کراتی نہیں گے اور مرضوں میں مختلاواتی چلیں جائیں گے اسلام نے جو پیٹنٹ زندے گندانے کا دیا ہے وہ تو سمجھ لیں آپ کے ارتکائے انسانی کی انتہا ہے وہ یعنی کہ اس سے بہتر طریقہ زندگی گذارنے کا اب نہیں ہو سکتا کوئی دوسرا ہے اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس پہ رسرچ کر رہے ہیں غیر مسلمین کافر ہیں وہ اس کے کائل ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ اس کے کائل ہوتے چلے جا رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ زندگی میں ان غزاؤں کو اپنے لیں تو سمجھ لیں مرض آپ کو نہیں آئے گا پھر اس دن میں سخن پراز رہوں اسی دن میں سخن پراز رہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز رہوں نا تے خیر الانام کہتے ہوئے نا تے خیر الانام کہتے ہوئے دادو تہسی سے بے نیاز رہوں دادو تہسی سے بے نیاز رہوں وقفِ ذکرِ شہِ حجاز رہوں